دیکھیں زرداری صاحب کی جو سٹیٹیجی ہے نا وہ اس وقت واضح نہیں وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ میرا خالق زرداری صاحب فیصلہ کر رہے ہیں اور اصل تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ باہر رہ کے ان کو اندازہ ہے کہ معاملات حل نہیں ہوئے اصل معاملہ انہوں نے تیع کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا معاملہ تیع نہیں ہو رہا این آر او نہیں ہو پا رہا انہوں نے آج کہا نا کہ فوج کے لیے دروازے کھلیں فوجی عدالتوں پہ اب وہ دیکھیں فوجی عدالتیں یہ سارے معاملات جو ہے نا نیشنل ایکشن پلین وغیرہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پس منظر میں چلے گئے ہیں باقی ایونٹس بہت آگیا آگئے ہیں بہت آگیا آگیا ہے اب اس بات میں کوئی انٹرسٹیڈ نہیں ہے کہ کونسی پارٹی فوجی عدالت کو سپورٹ کر رہی ہے اور کونسی پارٹی نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہیں یہ پورا کا پورا جو ہے نا ایک سارا سسٹم جمہوریت نہیں یہ پورا کا سب دبردوس ہوتے نظر آ رہے ہیں لوگ سارے ان کی کوئی امپورٹنس دیکھیں پارلیمنٹ کی امپورٹنس ہی نہیں بچی پارلیمانی کمیٹیاں مل رہی ہیں ساگدار آکے پریس کون پریس ہیں اللہ حاصل ہو گیا ہے سارا ملکی مسائل بہت دنیا کے سات سات مسائل بہت آگے چلے گئے ہیں پاکستان کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں آپ کی خارجہ پولیسی آپ کے ڈپلومیٹس کیا کر رہے ہیں آپ کے بڑے بڑے بیروکریٹس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے ذاتی پسند نا پسند کے اوپر یہ جو دس سال ہیں یہ پاکستان کے کھاں اور دس ارب دس ارب ڈالر ہٹ سال اور پھر سٹا ہو رہا ہے کرکٹ کے اور سٹا اور اتنی بڑی میگا کرفین ہو رہی ہے آپ کے خاصے لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ پی ایس ایل کا سکینڈل بڑے بھنڈے انداز میں سامنے آئے گا تو لوگوں کو دکھ بھی ہوگا